سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ حیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہماری زفر اقبال اور آج ہم جس ویڈیو پریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے یہ ہے دیپک راپت جن کے یوٹیوب چینل پر لاکھوں فالورز ہیں اور ان کے ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ ایک بولیوڈ سیلیبرٹی ہے پر وہ کوئی ایکٹر نہیں ہے بلکہ ایک آئی ایس آفیسر ہے ایک ایمپورٹنٹ کارن ان کی پوپلارٹی کے پیچھے ہے کہ ہمارے نوجوان آئی ایس اور آئی پیس کی نوکری کے خواب دیکھتے ہیں آئی ایس اور آئی پیس نوکری ہی نہیں بلکہ کوئی بھی سرکاری نوکری چلے گی مدی پردیش میں پندرہ ویکنسیز کھلی تھی پیون ڈرائیور اور ووچمن کے لئے جس کے لئے گیارہ ہزار اپٹیکنٹس نے اپلائی کیا جن میں سے کچھ کے پاس پی ایج ڈی تھی انڈیا میں کروڑوں لوگ اپنے نوجوانی کے سب سے ضروری سال ایک ایگزائم کی پرپریشن میں لگا دیتے ہیں پر موس لوگوں کو کوئی سرکاری نوکری ملتی نہیں ہے جیسے اللہ بات کے جین شاکیا نے اپنی زندگی کے سولہ سال ایک سرکاری جوب کے پیچھے بھاگتے ہوئے بتا ہے اس سمیہ کے دوران انہوں نے پانچ ڈگری بھی حاصل کر لی پر ان کو کوئی جوب ملی نہیں ٹائم کے علاوہ کئی لوگ پیسے بھی خرچ کرتے ایک سرکاری نوکری کے لئے پر سوال یہ ہے کہ اتنی تپسیاں صحیح ہے یا فر نہیں اسی کے بارے میں ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جانا ضروری ہے کہ لوگ ایک سرکاری نوکری کے پیچھے اتنا بھاگتے کیوں اس کے دو کارن ہیں پہلا کارن ہے کہ ایک سرکاری نوکری سے ان کو سیکیورٹی مل جاتی ہے آپ میں سے شاید کچھ لوگ مانتے ہوں گے کہ وہ لوگ سرکاری جوب کے لئے اپلائے کر رہے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی جوب ہوتی نہیں ہے پر یہ صحیح نہیں ہے کئی لوگ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی سمیں ایک سرکاری جوب کے لئے محنت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی پرائیوٹ سیکٹر میں جوب کے بارے میں سوچتے ہیں ہمارے دماغ میں شاید خیال ہوتا ہے کہ ہم سوٹ بوٹ پہنے ہوں گے ہمیں ایک اے سی کے کمرے میں ہوں گے جہاں ہمارا کیابن ہوگا اور زندگی بہت اچھی ہوگی یہ ایک وائٹ کالر جوب ہوئی پر موسٹ انڈینز کے لئے پرائیوٹ سیکٹر میں جوب ایسی نہیں ہوتی بلکہ ایک بلو کالر جوب ہوتی ہے جہاں زندگی بہت ہی ڈیفکلٹ ہوتی ہے جیسے کشور کا ادھارن لیتے ہیں جنہوں نے تین سال کا ڈیپلوما کیا سلطانپور کے آئی ٹی آئی سے اس کے بعد ان کو چندری کے پلاسٹک پلانٹ میں نوکری ملے اور اس پلانٹ میں ان کو بارہ بارہ گھنٹی کے شفٹ کرنے پڑ رہے تھے وہ بھی بہت کم سالری میں کشور جیسے لوگوں کے لئے ایک سرکاری جوب سے کمفورٹ ملتا ہے کیونکہ ان کو فکس کام کرنا ہوگا اور سالری بھی اتنی خراب نہیں ہوگی اور یہ سچ ہے جیسے سرکاری سیکٹر میں جنرل ہلپر کی سالری پرائیوٹ سیکٹر کے مقابلے بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ پرائیوٹ نوکری میں کوئی گارنٹی تو ہے نہیں جیسے بولا جاتا ہے پرائیوٹ کمپنی آج ہے کل نہیں پر سرکار تو ٹکی رہے گی اس کے علاوہ ایک سرکاری جوب میں کئی اور بینفٹس ہوتے ہیں جیسے پینشن ہو گیا ریٹائیمنٹ ہو گیا میڈیکل ہاؤزنگ لون چائلڈ کیر یہ سب آپ کو ایک سرکاری جوب کے ساتھ ملتا ہے اب جوب سیکیورٹی ایک طرف ہو گئی دوسرا بینفٹ ہے سماج میں سممان ایک گریب خاندان کے بچے کے لئے سرکاری جوب اکیلا طریقہ ہے جسے ان کو سماج میں سممان بھی ملے اور ان کا پریوار گریبی سے باہر بھی آ پا ہے ان لوگوں کے لئے ایک سرکاری جوب ملنا ایک لوٹری جیتنے جیسا ہی ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ بولو گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ آئیٹی جیئی کا ایکزام دے دیں جس سے وہ آئیٹی میں بھڑتی ہو جائیں اور پھر ان کو اچھی جوب مل جائے گی پر انڈیا میں آئیٹی کی سیٹیں کتنے ہی ہیں اور اس پوائنٹ کو سمجھ لئے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے کے لوگ سرکاری جوب کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں ایک انالیسز نے دکھایا کہ 65% کانڈیڈیٹس جو گورمنٹ ایگزام دیتے ہیں وہ رورل ایریا سے ہوتے ہیں یہ لوگ ان خاندانوں سے ہوتے ہیں جو لوہر میڈل کلاس یا لوہر کلاس پریواروں سے آتے ہیں اور جن کی پڑھائے انگلیش میں نہیں ہوئی بلکہ اپنی لوکل بھاشاؤں میں ہوئی ہے اور اسی ہی وجہ سے ان کے لئے پرائیوٹ سیکٹر جوب ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے جیون رورل ایریا سے آتے تھے اور جیپور میں پریکٹس کر رہے تھے ایک سرکاری ایگزام کے لئے وہ کہتے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں دو طریقے کے جوبز ہوتی ہیں ایک جن میں بہت سارا پیسہ ملتا ہے پر اس چیز کے لئے یا تو آپ کو انگلیش اچھی چاہیے ہوتی ہے یا پھر ایڈگیشن اچھی اور دوسری جوبز ہیں جہاں آپ کو بارہ بارہ گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے بس مہینے کے دس ہزار روپے کے لئے جیون جیسے لوگوں کے لئے پہلی طریقے کی پرائیوٹ سیکٹر جوب جھونڈنا آسان نہیں ہے سیم انالیسز نے دکھایا کہ قریب 40% کیانڈیٹس کسانوں کے پریبار سے آتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری کسان کی حالت کیا ہے اسی ورے سے کھیتی باڑی چھوڑ کر ایک سرکاری جوب کے لئے تیاری کرنا ان کے لئے بیسٹ آپشن بچتا ہے جیسے انال وہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہیں اور وہ الہباد شفٹ ہو گئے سرکاری جوب کی پرپریشن کے لئے ایک سرکاری جوب ملنے کے بعد بس آپ کا سممان نہیں بڑھتا سمان میں بلکہ آپ کی پریوار پر بھی اثر پڑتا ہے جس سے اسپیشلی لڑکوں کی شادی پر ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے جیسے ہریانہ میں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی سرکاری جوبز والے لڑکوں کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں ایک ٹیچر نے اپنی بیٹی کی شادی پر ساٹھ لاکھ روپے کھٹش کرے کیونکہ ان کو دلہا ملا اس کے پاس ایک سرکاری نوکری تھی اور وہ بھی کلرک کی سندیب سنگھ جو ایک ماریج ایجنٹ ہے وہ کہتے کہ ایک کلرک کی جوب سے لڑکوں کو ایک اچھا دہیج مل سکتا ہے اور قریب پندرہ لاکھ کی گاڑی بھی مل سکتی ہے دہج لے کا شادی کرو گے یا پھر ہم تو پھریڑی میں کریں گے کریے گا آپ اسی ورے سے لوگ سالوں لگاتے تھے ایک ایک exam کی پریپریشن کے پیچھے پر کئی بار جب ان کی تپسیاں سفل نہیں ہوتی تو ان کو مجبورن ایسی jobs کرنی پڑتی ہے جس ان کو کچھ پیسہ مل جائے جیسے رادہ کماری جو ایک پچیس سال کی سائنس پوز گراجویٹ ہے پر جنہوں نے NET کا exam clear کیا تھا پر اس کے باوجود وہ ایک coaching institute میں مہینے کے چار ہزار روپے کے لئے کام کر رہی اسی ورے سے انڈین youth کے لئے بہت ضروری ہے ایسے skills سیکھنا جو آج کی job market میں بہت ضروری ہے اور ایک اپاہ جو آپ use کر سکتے ہیں وہ ہے Scaler.com جو ایک online tech academy ہے جہاں ہر student کو subject matter experts پڑھاتے ہیں کہی top tech companies سے Scaler کا objective ہے کہ وہ college students اور tech professionals کو skills دیں جس سے وہ دنیا کے best software engineers اور data scientists بن پا ہے اور اس چیز کے لئے وہ آپ کی help بھی کرتے ہیں جیسے one-on-one mentorship جو آپ کی learning plan نہیں ہے بلکہ جس سے آپ کو life اور career advice بھی ملتا ہے اور کیونکہ یہ mentors top tech companies میں کام کر چکے ہوتے ہیں اس لئے وہ آپ کو صحیح career guidance دے سکتے ہیں اور Scaler کے students کا ہی top tech اور product companies میں place ہو چکے ہیں اور ان کی salary on average 126% سے بڑی ہے اس کے ساتھ وہ آپ کو interviews کیسے crack کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تو آپ کو upskill کرنے کے لئے Scaler.com کو چیک آؤٹ کیجئے link description میں ہے اور آپ ایک free live class بھی لے سکتے ہو خود difference دیکھنے کے لئے کیا آپ کا کچھ فائدہ ہوتا ہے یا پھر نہیں تو سرکاری job کی ریس کی ورے سے کیا نقصان ہوتا ہے ہمارا 3 پہلا ہے کہ candidates کی نو جوانی کی سب سے important سال بس ایک exam کی preparation میں چل جاتے ہیں جیسے اس graph کو دیکھئے آپ کو دیکھے گا کہ ایک average candidate 3 سال اور 3 مہینے لگاتا ہے competitive exams کی preparation میں اور واسطب میں یہ چیز شاید اور بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ calculation بس ان students کی ہوئی تھی جو کسی coaching center میں گئے تھے اور کئی students coaching center میں نہیں بلکہ self study کرتے ہیں ایسے اپنے رادہ کماری کی بات کری تھی پہلے کئی students سالوں لگا دیتے ہیں اور جب ان کو success نہیں ملتی تو ان کو ایسی jobs کرنی پڑتی ہے جن سے وہ over qualified ہوتے ہیں یسے گانیش کا ادھارن لیتے ہیں جو جائپور میں 7 سال کے لئے preparation کر رہے تھے اور جیسے ذمہ داری بڑھنے لگی وہ ایک coaching center میں part time tutor بن گئے وہ کہتے کہ starting میں تو سب سپنے دیکھتے ایک police officer بننے کے لئے پر failure کے بعد لوگ اتنے desperate ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی سرکاری job کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اسی ورے سے جو highly qualified candidates ہوتے ہیں وہ بھی low paying jobs کے لئے apply کرنے لگ جاتے ہیں جس سے competition اور بڑھ جاتا ہے اسی ورے سے ایک police messenger کی job کے لئے جو ایک تھانے سے دوسرے تھانے تک files transfer کرتے ہیں اس job کے لئے ایک لاکھ لوگوں نے apply کیا تھا جس میں سے 3700 PhD holders تھے یہ اتر پردیش کی بات ہے اور اس job کی آپ کو بتا ہے basic eligibility کیا تھی 5th class pass اور ایک cycle بس یہ چاہیے تھی پر ایسی job کے لئے بھی PhD holders نے apply کیا دوسرا نقصان ہوتا ہے پیسے کا سرکاری jobs کے 93% candidates unemployed ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پریبار پر depend کرتے ہیں financial support کے لئے اور یہ پریوار اگر پریاغ راج میں candidate ہو تو ہر سال 1.5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں جبکہ دلی میں لوگ ہر سال 3 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اب کیونکہ mostly یہ لوگ دریب خاندان سے آتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان خرچوں کی ورے سے ان کے پریوار پر دباؤ اور بڑھ جاتا ہے کئی پریوار بہت sacrifices کرتے ہیں اپنے بچوں کی تیاری کے لئے ارتک ستھی ایسے رمیش جو پریاغ راج میں student ہے وہ کہتے کہ ان کے پریوار نے قرض اٹھائے تھے اور اپنی زمین بھی ایک بری ریٹ میں بیچی تاکہ ان کے بچے تیاری کر سکے situation اتنی بری ہو جاتی ہے کہ کئی بار بچوں کو ایک کتاب خریدنے کے لئے بھی دس بار سوچنا پڑتا ہے اور تیسرا نقصان ہے انڈین ایکانومی کو 20 سے 24 سال کے عمر کے لوگوں میں unemployment rate قریب 42% ہے جبکہ 30 سے 34 سال لوگوں کے بیچ یہ unemployment rate بس 0.8% ہے جس کا مطلب ہے کہ جیسے ایک candidate کی عمر 30 سال تک آتی ہے کوئی ایک job ڈھونے لگ جاتے ہیں اور ایشاہ تب ہوتا ہے جب ان کی عمر eligibility سے زیادہ ہو جاتی سرکاری نوکریوں کے لئے یا پھر انہوں نے اتنے attempts دے دی ہوتے کہ اب وہ تھک گئے ہوتے ہیں ایک writer نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ 15 سے 45 years age ایک ایسی age ہوتی ہے جہاں لوگ بہت خرچے کرتے ہیں اسے گاڑی خریتے ہیں گھر خریتے ہیں اور اس خرچوں سے ہی ایک economy بڑھتی ہے اور ہمارے دیش میں اگر کئی نوجوان unemployed ہیں 30 سال تک کیونکہ وہ ایک سرکاری نوکری ڈھون رہے ہیں تو اس کا نقصان ہمارے دیش کی economy کو جیلنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ لوگ کھرچ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سمان بکے گا نہیں اور بزنسز اتنے کمائیں گے نہیں Reserve Bank of India نے دکھایا کہ manufacturing companies انڈیا میں اپنی full capacity پر قریب 10 سالوں سے کام نہیں کر رہی اس کی وجہ سے private sector jobs بھی تنی create نہیں ہو رہی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری exams کی پریپریشن کی وجہ سے economy کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ ہو رہا ہے ایک نئی industry بن گئی ہے جس کو کئی لوگ کہتے ہیں unemployment industry جیسے guest house rental flat coaching institutes photocopy shops samosa چائی کی دکان اور book کی دکان یہ ایسے businesses ہیں جو انہی aspirants اور candidates کے پیسو پر نر بھر ہیں اب آسان ہے اگر ہم دوش ڈال دیں نوجوانوں پر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اس چیز کی ذمہ داری سرکار کو بھی اٹھانی ہوگی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی نوجوانی کے تین سال اور تین مہینے بس ایک exam کی پڑھائی میں چلے جائیں پر problem یہ ہے کہ نہ ہی private sector اور نہ سرکار اتنی jobs create کر رہی ہیں ہمارے نوجوان کے لئے اور بس jobs کی quantity matter نہیں کرتی jobs اس لئے ان کو escalator لینا پڑتا ہے restaurant تک restaurant سے کھانا لینے کے بعد ان کو نیچے آنا ہوتا ہے اور کئی بار ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے دھنگ سے بائک پارک نہیں کری اور security والا ان پر گصہ کرتا ہے پھر وہ ایک apartment building میں جاتے delivery کلے جہاں ان کو سیڈیا چڑھنی پڑتی ہے اور ایک customer کی چک سننی پڑتی ہے اور اس کے بعد next delivery اب یہ private sector job تو ہے پر یہ بہت مشکل job ہے بھائی اگر ہم انگین factories کی بات کریں تو کئی factories بہت انسیف ہیں ورکر کے لئے انڈیا میں ایک اور problem job کو ملتی ہے وہ ریسپیک کی ہمارے من میں blue collar jobs 65% population 35 years سے کم ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ انڈیا کی strength ہے پر strength کو use کرنے کے لئے ہمارے نوجوان کو نوکری چاہیے اور وہ بھی اچھی quality کی پر اب یہ سارے نوجوان بس ایک government exam کی ریس میں لگے جس سے نہ انتا فائدہ ہو رہا رہا ان کے پریوار کا اور نہ ان کے دیش کا آپ کو کیا لگتا ہے اگر ادھر تک آگئے اور آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم grow کر سکے پر اگر آپ کو skills based education چیئے اور اپنے آپ upskill کرنا ہے تو scaler کو check out کیجئے جس سے آپ relevant skills سیکھ سکیں اور آپ کو high paying job بھی ملے link description میں ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھا لگے گا جہا ہم بات کرتے ہیں بیہار کی بیہار کے سرکار jobs کیوں نہیں create کر پا رہی تو اس کو ضرور دیکھ ہے جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو جو 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 پاکستان میں بہت زیادہ ہے جیسے انڈیا میں بات کر رہے تھے جس جگہ گور میں نوکری ہو تو بہت رشتے بہت زیادہ ہوتے پنجاب بھئی وہی سیم ایشو ہے کہ گورمنٹ کی جوب کو بہت زیادہ لوگ مانتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اسی لئے ضائع ہو جاتے ہیں مطلب جاب نہیں کر پاتے کہ وہ گورمنٹ کی جوب کے پیچھے لگے رہتے لگے رہتے تھا کار کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس لئے یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ بولتا ہوں جو جوب ملے سب سے پہلے بندے کو کرنی چاہیے سٹیڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ٹرائی کرتا رہے آگے بڑھنے کی یہ سب سے بڑھا سکیل ہے رہیں گے اور آگے بھی آپ کو جو آج سے دس پندرہ سال پہلے جو کی قدر کے دس پندرہ زار تنکھائے گزارا ہو جاتا تھا لیکن آپ جیسا کہ رشتے دار یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس جو پہ ایسا بھی کوئی سین نہیں وہ یہ پوچھتے ہے پوچھتی کار ہے کاروبار کیا یہ مطلب جملے ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیسہ دیکھتے ہیں اور ایک رشتہ ہو جاتا ہے لیکن دیکھا جائے تو گورنمنٹ انڈیا میں تو جو پر ہوتے ہیں ایک ان کا ہوسپیٹل جو ہوتا ہے جو جس نے علاج کروانا وہ بھی فری ہوتا لیکن ادھر لوگ ایک ستار ستار یا اٹھار سکیر پر ہوتے ہیں تو ان کا ابھی تک سولت نہیں ملی ہے تو لو لیول کے بچارے ابھی جو بھی لو لیول یہ ہی ہے کہ آپ کو ایک نوکری ملے گی کم سے کم پچیس ہزار بیس ہزار تنخواہ ہوگی آپ کی ایک تلاش ہے زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ریٹائر ہوتے ہیں یا پھر پنشن پانچ لاغ مل جاتی ہوگی جوب سیکیورٹی کی وجہ سیکیورٹی جو میں زیادہ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دونوں گنٹیز میں یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے لیکن یہ اگر آپ کس سنایریو جو دنیا چل رہی ہے تو اس میں اگر آپ کور میٹ کی جوب پر ٹھیک ہے کسی اچھی پوسٹ پہ آگر آپ چھوٹی موٹی پوسٹ پہ ہیں تو اس کا کوئی فیدہ ہے کیونکہ خرچے نہیں پورا ہوتا آپ مثال کے طور پر ایک فور سکیل کی کوئی جوب ہے چوکی دار چھوٹے موٹے مالی اس طرح کہتے تو اس کی آپ سینری کیا ہوگی بیس ہزار ہوگی یا میکسیمم ستارہ ڈھارہ ہزار ہوگی یا بائیس کر لیں تو اس سے کیا آپ کا خرچہ چل جائے گا کبھی نہیں چلے گا بیس ہزار ہمارے پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے یہ ریالٹی بھی ہے کہ 23 اتر پور تاکو میٹی یا بہت اوپر لیبل پر دکھا رہے لیکن ریال میں 30% پر مہنگائی پاکستان میں پہنچ چکی ہے جاب سکیورٹی کے حالے سے لوگ زیادہ فاکس اس کے اوپر کرتے ہیں اور پرائیویٹ کی اگر بات کریں تو پرائیویٹ میں بھی واقعی مسئل بہت زیادہ ہیں یہ لوگ سمجھ کہ آج ہے کل نہیں آج کل نہیں تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں وہ ایک گھر والا سسٹم ہوتا جو بھی بہت ہوتا یہی سمجھتا کہ یہ میری ملکی مابنی صاحب سے چلا ہوں گا تو گورنمنٹ جاؤ میں سیکیورٹی ہوتی ہے تو پرائیویٹ میں سیکیورٹی ہوتی نہیں ہے لیکن یہ مجبورا لوگ جاہب ہوتے ہیں زیادہ بیچارے پڑھے ہوتے ہیں وہ جاہا گھر رہنے جو آگر رہنے کے وہ یہی کوئی چیز کرتے ہیں کہ چلو جاہب تک کوئی اچھی جاہب نہیں ملتی یا کوئی سیکیور جاہب نے اس وقت تھا کام پرائیویٹ میں مزارا گا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور دوسرے چینل کا جا کر ایک بار وزرٹ کریں کیونکہ زیادہ تر سیریز کے